بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سال دوہزار تئیس میں پارکیو سٹی لاہور کی عبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا یہ پروجیکٹ اس وقت پانچ ہزار سے زائد فیملیز کا گھر بن چکا ہے اور اس کی عبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس پروجیکٹ کا ایک ہی بڑا ڈراؤ بیک تھا جو کہ اس کے این او سی کا مکمل کلیر نہ ہونا تھا سال دوہزار تئیسی سوالے سے یاد رکھا جائے گا جب ایک دہائی میں پہلی بار پارکیو انتظامیہ نے اپنے مکمل این او سی کے لیے ٹھو سگدہ مات کیے روڈا سے اپروول کے لیے اپنی راہ ہموار کی اور فائنلی یہ پروجیکٹ جو ہے اب اپنی سب سے بڑی ہڈل عبور کرنے کے قریب ہے جو ہے اس کا مکمل این او سی ہمارا چینل پارکیو سٹی لاہور کے بارے میں پورا سال آپ کے لیے مستند ویڈیوز لے کر آتا رہا ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے ہمارے چینل پر اپنا ہمیشہ فیڈبیک دیا لوگوں کو اونسٹ فیکس کے بارے میں ہم نے آگا کیا یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ لوگ جو پارکیو سٹی لاہور میں فیک پروپیگنڈا پھلاتے ہیں ان کے فیک پروپیگنڈے کا آپ شکار نہ بنے اور حقائق پر مبنی جو ہے وہ تجزیات سن سکیں الحمدللہ پارکیو سٹی لاہور روڈا سے اپروول آ چکی ہے جو بھی کلائنٹ پارکیو سٹی میں انویسمنٹ کر چکی ہیں ان کو کنگریچولیشنز اور جو کلائنٹ پارکیو سٹی لاہور کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے گزاری چاہے جلد احضر پارکیو سٹی لاہور کے اندر انویسمنٹ کر لیں کیونکہ پرائسز بہت تیزی سے بڑھنے والی ہیں پارکیو سٹی لاہور روڈا اپرووڈ سوسائٹی ہے آلماس بتیس ہزار کنال کی اپروور روڈا آپ نے جو کلپ دیکھا اس طرح کے بہت سے کلپ سال دو ہزار تئیس میں کروڑوں لوگوں کو فورڈ کیے گئے لوگوں وہ لوگ جن کے پاس اپنی مکمل معلومات نہیں تھی ریسرچ کا کوئی میکنزم نہیں تھا وہ فیک پروپیگنڈے کا شکار بھی بنے بلے جھوٹی اپروول کی خبریں ہو یا جھوٹے نقشے پھیلانے والے ڈیلرز آئیے ذرا ایک بار نظر دوراتے ہیں کہ سال دو ہزار تئیس کے دوران کس طریقے سے جو روڈا کی اپروول ہے کن کن مراحل سے گزری ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے کہانی شروع ہوتی ہے فروری دو ہزار تئیس میں جب لاہور ہائی کورٹ کے جج شاہد کریم ایک لینڈ بارک ججمنٹ پیش کرتے ہیں اس ججمنٹ میں الڈی اے کو پارکیو سٹی پر کسی بھی طرح کی آثارٹی ایکسسائز کرنے سے منع کر دیا گیا دوسرے الفاظ میں یہ کلیر کٹ الڈی اے کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ کا پارکیو سٹی لاہور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور پارکیو سٹی لاہور جو پروجیکٹ ہے وہ اپروول کے لیے صرف روڈا سے رابطہ کرے گا روڈا وہ آثارٹی ہے جس کا نام راوی اربن ڈیولپنٹ آثارٹی ہے اور یہ آثارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور میں بنائی گئی جو لاہور شہر میں ایک نیا جو راوی کے کنارے شہر آباد کرنے کا منڈیٹ حاصل کر چکی تھی ناظرین لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے تناظر میں پارکیو سٹی لاہور کی انتظامیہ نے اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کی اس سلسلے میں میں دو آزار تائیس کے مہینے میں روڈا کی طرف سے جو ہے ایک لیٹر جاری کیا گیا آپ سکین پر یہ لیٹر دیکھ بھی سکتے ہیں جہاں پر یہ سکروٹنی فی کی جو ہے پارکیو سٹی لاہور سے جو وہ ڈیمانڈ کی گئی اکتیس آزار کنال پر مبنی اس پروجیکٹ نے اپنی اپروول کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کی تھی جس کی سکروٹنی فی تقریباً چھے کروڑ بے کا چیک جو ہے پارکیو سٹی لاہور نے روڈا کو جمع کروایا اور فارملی اپنی اپروول کے پروسیجر کا آغاز کیا ناظرین اگست کے مہینے میں پارکیو سٹی لاہور کے چیف اگزیکٹیو آفیسر نے جو ہے یہ خوشخبری سنائی کہ روڈا کی طرف سے مجووزہ اداروں کو اب نو سی کے اجرا کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے یاد رکھے گا یہ روڈا کی طرف سے کوئی سسائٹی کے اپروول نہیں تھا یہ صرف اور صرف لیسکو کو جو ہے یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ آپ پارکیو سٹی لاہور کو اس کے 11000 کنال کے ایریے کے لیے جتنا بھی لوڈ درکار ہے آپ اس کو مہیا کر سکتے ہیں یہ ایک زمنی نو سی تھا جس سے مزید اس بات کا اس عظم کا عیادہ ہوا کہ مکمل نو سی جو ہے وہ اپنی پروسیس ہونے کی راہ پر ہموار ہے نومبر 2023 کے مہینے میں اس سلسلے میں ایک اور بڑی جو ڈیولپنٹ اس وقت ہوئی جب پارکیو سٹی لاہور میں ڈائریکٹ وابڈا کی جو ہے پاور سپلائی کے لیے پارکیو سٹی کو اپروول جاری کی گئی اور ڈائریکٹ پارکیو سٹی کا اوورسیز بلوک وہ پہلا بلوک بنا جہاں پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ وابڈا کے کنیکشنز کی راہ ہموار ہوئی ناظرین وابڈا کے کنیکشنز کی جو بات ہے اگر آپ ہماری ویڈیوز فالو نہیں کرتے تم آپ کو بتاتے چلیں پارکیو کا وہ ایریا جو پریویسلی لڈی اے سے اپروول نہیں تھا وہاں پر جنریٹر سے بچھلی جو ہے وہ دی جاتی تھی مہنگی بچھلی ہونے کی وجہ سے سارفین جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے عذیت کا شکار تھے لیکن اب لیسکو کی جو این او سی ہے اس کے آنے کے بعد پارکیو سٹی لاہور کا یہ بڑا دیرینہ مسئلہ بھی حل ہونے کی راہ پر گامزن ہے یہ تمام جو ایکٹیوٹیز ہیں مکمل این او سی اگرچہ ابھی پینڈنگ ہے لیکن یہ تمام ایکٹیوٹیز جو ہیں زمنی این او سی اس وقت اجراہ ہوئے ہیں سرکاری اداروں سے جب پارکیو سٹی لاہور نے رابطہ کیا ہے راوی اربین ڈیویلپنٹ آتھارٹی سے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ راوی اربین ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے کس قانون کے تحت جو ہے وہ پارکیو سٹی لاہور کو اپروول دی جائے گی اس قانون کا نام روڈا پرائیوٹ ہاؤسنگ سکیمز ریگولیشن دوہزار اکیس ہے لنک میں میں نے آپ کو مکمل ویڈیو دی ہوئی ہے سٹیپ بائی سٹیپ جس میں ہم نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے روڈا کی اپروول پارکیو سٹی کی ہوگی آپ کے لیے سمری کے طور پر بتاتا چلو کہ جب اس وقت اپنی سکین پر جو آپ فارم اے دیکھ رہے ہیں روڈا کا رول 23 کے تحت جس وقت اخبارات میں تمام لاہور کے بڑے اخبارات میں یہ اشتہار شائع ہوگا روڈا کی طرف سے فارم اے پبلیش ہوگا اس وقت ہی جو ہے روڈا کی مکمل این نو سی کی آنے کی دیٹ تہہ ہو جائے گی جس دن اخبار میں یہ اشتہار آئے گا اس کے تیس دن کے اندر اندر آپ کو اپروول ملے گی تو ہم بھی بیٹ کر رہے ہیں اس کا ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید سال کے آخر تک جو ہے اپروول آ جائے مگر ابھی تک یہ اپروول فائنلی نہیں آئی لیکن نومبر 2023 کے مہینے میں جو بڑی ڈیویلپنٹ سامنے آئی وابڈا نے جو ہے یہاں پہ ڈیریکٹ کنیکشنز دینا شروع کیے اس سے یہ بات ہمارے جو تجزیہ ہے مزید اس کو تقویت ملتی ہے کہ فائنل این نو سی کا پروسیجر اپنے ٹریک پہ ہے اور اس میں کوئی بڑی ہرڈل جو ہے وہ نہیں ہے ناظرین ہمارے بہت سے دوست اس بات پر تزبزب کا شکار ہے کہ پارکیو سٹی لاہور کی جو روڈا اپروول ہے وہ اس میں ڈیلیک کیوں ہو رہا ہے یہ کسٹمرز کا سوال بالکل واجب ہے لیکن اس کا جواب جو ہے روڈا کی قوانین میں موجود ہے ہم نے اپنی ویڈیو میں جو ہم نے روڈا کے بارے میں میں کے مہینے میں آپ کو دی تھی اس کا لنک بھی ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے اس میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کس قدر جو ہے وہ ایک لمبی چیک لسٹ ہے ریکوائرمنٹس کی جو کہ کسی بھی سوسائٹی کو میٹ کرنی ہوتی ہے روڈا کی اپروول کے لیے خالی سکروٹنی فی جمع کر آ دینے سے کسی سوسائٹی کی جو ہے وہ اپروول نہیں آ جاتی چونکہ ہم متعلقہ جو ہے ہمارے ہاں زیادہ رواج نہیں ہے نہ ہی ہم زیادہ فیکٹسن فگرز کو کنسیڈر کرتے ہیں تو اس لیے ہمارا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے اس بات پر ہوتا ہے کہ ریزلٹ کب نکلے گا ریزلٹ جو ہے وہ ایک پروسس کی پورے پروسس سے گزر کے نکلے گا اس طریقے سے جو ہے وہ کسی کی ایک فون کال پر یا کسی کے ایک آرڈر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی اپروول جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی لوجیکلی سپیکنگ پارکیو سٹی لاہور میں آج تک جتنے بھی انفورسمنٹ کے اپریشنز کیے گئے یا توڑ پورٹ کی کوشش کی گئی اس کی لیگیلٹی کو لے کر وہ الڈیے کی طرف سے کی گئی تھی جس دن روڈا نے پارکیو سٹی لاہور کو اپنے انڈر ایڈمیسٹریشن میں لیا اس کی سپوٹنی فی جو ہے اس کو سیپٹ کیا تو الڈیے کا باب یا پارکیو کا وہ تاریخ باب جو ہے وہ ختم ہوا جب یہ الڈیے کی رحم و کرم پر ہوا کرتا تھا روڈا کی ایڈمیسٹریشن میں آنے کے بعد جو ہے اس یہاں پر انویسمنٹ نہ صرف سو فیصد محفوظ ہے بلکہ یہاں پر جو جدت کے ساتھ ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ لاہور کا نیا پورا شہر جو ہے کابی انبرڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی جو ہے وہ بنا رہی ہے اس کا ایک پروجیکٹ میں آپ کو بتا دوں جو گلبرگ میں کلبرگ لاہور میں سی بی ڈی سینٹرل بیسنس ڈسٹرک کا پروجیکٹ ہے جو کہ بلینز کا پروجیکٹ ہے وہ بھی روڈا کے انڈر ایڈمیسٹریشن ہے اور روڈا اس کو رن کر رہی ہے تو لاہور کا فیوچر جو ہے وہ روڈا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور روڈا نے ابھی تک کسی بھی سوسائٹی کو مکمل اپروول جو ہے وہ ایشو نہیں کی اس کے پاس تمام پرائیوٹ سکیمز جو ہیں ان کی اپروول پینڈنگ ہے اور یہ ان سے فیس حاصل کر چکا ہے اگر آپ پارکیو سٹی لاہور میں اگر آپ کے پاس کوئی پلوٹ ہے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سکیور ہے کیونکہ یہ آر لیڈی روڈا کی ایڈمیسٹریشن زون میں آ چکا ہے اور کلیرلی یہاں پر لڈی اے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ سال دو ہزار بائیس میں دیکھیں تو جو پارکیو میں ڈسٹرمنس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی لڈی اے کی طرف سے کی گئی لیکن سال دو ہزار تئیس میں ہم نے دیکھا کہ بلکل سمود سیلنگ تھی سوسائٹی نے جو ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹ اور ڈیلز کے اوپر مکمل فوکس کیا اور بہت زیادہ یہاں پر آبادی میں اضافہ ہوا روڈا کی اپروول ایک بہت اہم ریکوائرمنٹ ہے اور اپنے لوچیکل جو اس کا کنکلوئین ہے وہ جتنا جلد ہو جائے بہتر ہے مگر شرط یہ ہے کہ جو اس کے پروسیجر ہے وہ مکمل ہو تاکہ کل کو کسی کو بھی اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع جو ہے وہ نہ مل سکے اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو فیچر میں جتنے بھی لوگ یہاں پر انویسمنٹ کریں ان کی انویسمنٹ بھی جو ہے وہ سیکیور ہو روڈا کی اپروول ایکزیکٹ ڈیٹ فال نکالنے کا میرے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں ہے ہمارا اسٹیمنٹ پہلے یہی تھا کہ یہ بائی ائر اینڈ دوہزار تیس کے آخر میں جو ہے یہ اپروول آ جائے گی لیکن ابھی تک یہ نہیں آئی اپنے افیشل جو اس کا پروسیجر ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ برپور طریقے سے مکمل ہو ریکوائرمنٹس مکمل ہو تاکہ مستقبل میں کوئی سیاسی اکھار پچھار کے نتیجے میں سوسائٹی کی اپروول کے اوپر جو ہے اس پہ کوئی سیاسی ایفیکٹ جو ہے وہ نہ آئے ہم امید کرتے ہیں کہ سال دوہزار چوبیس کے آغاز میں ہمیں روڈا کی اپروول کی خوشخبری سننے کو ملے اس لیے جب بھی روڈا کے مطلق کوئی کریڈیبل نیوز آئے گی ہمارے واتس ایپ کمیونٹی گروپ میمبرز ہمارے یوٹیوب سبسکرائبرز سب سے پہلے جو ہے انشاءاللہ اس خبر کو سنیں گے اور اس کے بارے میں مکمل حقائق سے بھی ہم آپ کو آگئی دیتے رہیں گے اس طرح سال دوہزار تیس میں ہم نے آپ کو سرویسز پروائیٹ کی ہیں اگر آپ پارک ویسٹی لاہور میں کوئی سیل پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا ہماری کنسٹرکشن سرویسز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکمل اعتماد کے ساتھ ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو خدمات فراہم کرے گی آن گراؤن پوزیشن پلوٹس میں ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں آپ کے لئے جو ہے کنسٹرکشن سرویسز کا آغاز پارک ویسٹی لاہور میں ہم نے کر دیا ہے ہم لوگ فائلوں میں ڈیل نہ کرتے تھے نہ کرتے ہیں اور نہ ہی کریں گے اگر آپ کو کانٹنٹ اچھا لگے اپنے دوستوں رشتداروں سے ضرور شیئر کیجئے پارک ویسٹی تشریف لائیں تو ہمارے آفس ضرور بیسٹ کریں انشاءاللہ آپ سے مل کر خوشی ہوگی تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ